اب اگلی سمسیہ ہے کہ آپ نے زمین تو خرید لی لیکن آپ بہت پریاس کر رہے ہیں لاکھ پریاس کر رہے ہیں پھر بھی اس پر مکان نہیں بن پا رہا ہے زمین خریدنے کے باوجود آپ کے تمام پریاسوں کے باوجود آپ کی زمین پر مکان نہیں بن پا رہا ہے کیا کرنا چاہیے منگلوار کو اسی زمین پر ایک لال رنگ کا تکونا دھج یا تکونا جھنڈا لگا دیں ہر منگلوار کو سویرے مسور کی ڈال کا لال مسور کی ڈال کا دان کریں اور اس کے بعد اوم انگ انگارکائی نمہ اس منطر کا ایک سو آٹھ بار جب کریں اور منگلوار کو تامسک آہار پیاج لہسن مانس مدیرہ اس کا پریوگ نہ کریں اگر یہ پریوگ آپ کم سے کم تین مہینے تک کرتے ہیں تو جو زمین ہے آپ کی اس زمین کا بن پانا اس پر مکان بن پانا آپ کے لیے آسان ہوگا اب مان لیا آپ کے پاس مکان ہے یا آپ کے پاس زمین ہے اور اس کو بیچ پانے میں آپ کو سمسیہ ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے جس جمین کو یا جس مکان کو بیچنا ہے وہاں پر جا کر کے ایک مٹھی کالی سرسوں رکھ دیجئے گا اور یہ کام منگلوار کی دوپہر کو کریے گا اسی دن کسی مندر میں لے جا کر کے اینٹ کا دان کر دیجئے گا یہ تو ایک بار کرنا ہے کالی سرسوں رکھ دینی ہے اینٹ کا دان کر دینا ہے منگلوار کو دن کے سمیے میں یہ ایک بار کریے گا اور ہر منگلوار کو نردھنوں کو حلوہ پوری بانٹیے گا اگر آپ ایسا تین منگلوار لگاتار کرتے ہیں تو آپ کی زمین یا آپ کا مکان بکنا آسان ہوگا آپ آسانی سے اپنی زمین اپنا مکان بیچ پائیں گے اب ایک اور سمسیہ ہے جو سمپتی کے ماملے میں زمین یا مکان کے ماملے میں زیادہ آتی ہے کہ اگر آپ کی سمپتی میں کوئی ویواد ہو کوئی مقدمہ ہو سمپتی سمبندھی ویواد یا مقدمہ چل رہا ہو اور اس کا سمادھان نہیں نکل پا رہا ہو دیکھئے ایک وشیش پریयوگ بتاتے ہیں کسی بھی منگلوار کو یہ پریयوگ شروع کریے لگاتار 27 دنوں تک یہ پریयوگ آپ ہر منگلوار کی ہر رات کو کریے گا منگلوار سے شروع کر کے روج رات کو 3 بار ہنمان چالیسہ پڑھئے گا اور کیول شام کے سمیں ہی بھوجن کریے گا صرف ایک ویلا صبح کے سمیں دن میں جل اور فل گرہن کریے گا بھوجن کیول شام کو یا رات میں کریں گے جتنے دنوں تک یہ اپائے کریں گے اتنے دنوں تک لو فلور کی پلنگ پر سوئیں گے یا زمین پر کارپٹ ڈال کر بستر بچھا کر وہاں سوئیں گے اگر آپ نیمیت روپ سے ایسا کرتے جائیں تو زمین سمبندی مکان سمبندی پروپرٹی سمبندیت اگر کوئی مقدمہ ہے یا اگر کوئی بیواد ہے تو وہ مقدمہ وہ بیواد نشچت روپ سے حل ہوگا ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر کوئی سمبندی سمبندی سمسیہ ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی پروپرٹی ہو اگر آپ ہنمان جی کی پوجہ نیمیت روپ سے کرتے ہیں منگل بار کو ہنمان جی کے مندر جاتے ہیں ہنمان جی کا درشن کرتے ہیں ایسا اگر آپ نیمیت روپ سے کرتے ہیں تو کبھی بھی کسی طرح کی سمپتی کی سمسیہ میں نہیں پڑیں گے اسی لیے ایک نیم بنا لیں کہ نیمیت روپ سے روز پراتح جو بھی آپ پوجہ کرتے ہیں وہ کریے اور ساتھ میں ایک بار روز صبح ہنمان چالیسہ کا پاتھ کریے ہر منگل وار کو ہر شنی وار کو ہنمان جی کے مندر جا کر کے ان کا درشن کریے اگر ایسا کوئی بھی نیمیت روپ سے کرتا ہے تو اسے سمپتی سمبندی سمسیہ پریشان نہیں کرے گی بنیمیت